بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے ہو دنیا و آخر کی تمام خوشہ نصی فرمائے آج ہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے صورت انزال کے حوالے سے تو سب سے پہلے صورت انزال ہوتی کیا چیز ہے تو ہم بستری کے دوران عضو فرج کے اندر داخل کرنے سے پہلے یا داخل کرنے کے بعد فوری انزال ہو جانا تو اس کو ہم صورت انزال بولتے ہیں تو ایک ہوتا ہے زکاوت حص کہ جو کہ ہم فرش فلم وغیرہ دیکھیں گے یا کوئی ایسی فاشیانہ چیز دیکھیں گے تو دیکھنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس کو ہم زکاوت حص بولتے ہیں تو زکاوت حص صورت انزال کے بعد ہوتا ہے جبکہ یہ صورت انزال والا مسئلہ لمبا ہو جائے یہ بیماری لمبی ہو جائے تو اس کے بعد یہ ذکاوت حص پیدا ہو جاتی ہیں تو ہمیں پہلے یہی دیکھنا ہے کہ مریض صورتیں انزال کا ہے یا ذکاوت حص کا ہے تو صورتیں انزال ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ منی کا پتلاپن ہے یا منی میں گرمائش ہے یا مادو تلید کا زیادہ پیدا ہونا ہے یا کھانا کھانے کے فوری بعد ہم بستری کرنا یا محضنی ایسے کئی وجوہات کی وجہ سے یہ صورتیں انزال کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو اپنے نسکے کی طرف آتے ہیں نسکے کی طرف آنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو جو بٹن ہے اس پہ بھی کلک کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی فالو لائک اور اس کا بھی بل آئیکن کا بٹن ہے اس پہ بھی کلک کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری نئے آنی والی ویڈیو ہے وہ آپ تک ٹائم پر پہنسکیں تو اپنے نسکے کی طرف آتے ہیں نسکہ بہت ہی آسان ہے تقریباً تین چیزیں اس میں تو سب سے پہلے جو اس میں چیز آتی ہے وہ ہے اطال مخانہ یہ آپ نے لینا ہے ساٹھ گرام اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے خوشک دھنیا یہ آپ نے لینا ہے چھتیس گرام تیسرے نمبر پہ آتی ہے مصری یہ جو عام مصری سی ہوتی ہے تو وہ آپ نے لینا ہے سو گرام تینوں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے سفوف بنا لینا ہے سفوف بنانے کے بعد اس کی جو خراک ہے وہ آپ نے صبح شام تقریباً آدھا دا چمچ آپ نے گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا جو یہ صورتیں ہنزالوازہ مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلے دیکھنا صرف یہ ہی ہے کہ وہ مریض صورتیں ہنزال کے ہیں یا ذکاوتہ ہس کا ہے تو یہ نسخہ صرف صورتیں ہنزال میں ہی فائدہ مند ہوگا ذکاوتہ ہس کے حوالے سے اس کا علاج الگ طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کری گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ